ریاکاری سے کیا تباہ کاریاں ہوتی ہیں یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے سب سے پہلے ریاکاری سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کی نیکیاں ویرس لگ جاتا ہے برباد ہو جاتی ہیں مثال کے دور پر نمبر ایک نماز اللہ حرمزید نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعہم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کیوں کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سست کھڑے ہوتے ہیں دس بار اس کا مو کھل رہا ہے دس بار مو کھل رہا ہے کسی نماز ہے اب یہ نوجوان کیا ہے رات دو بجے تک موبیل گھرے آنا ہے رات دو بجے تک موبیل گھرے آنا ہے امی بیٹا سو جا نہیں امی کل ماتھیمٹکس کا اگزام ہے موبیل میں کون سا اگزام رہیں گا پورے بچے یہ لاکڈاؤن جو آیا آن لین کلاس کی مسئیبت آئی ساری پڑے ہی موبیل میں اتر گئی کتابہ سیٹنی ہو گئی کتاب ایک بچے سے میں نے پوچھا بیٹا یہ تیرے ساری کتابیں نئی کی نہیں ہے اور سال ختم ہونے جا رہا ہے بولے کوئی بات نہیں آج کل سارا اس پہ موجود ہے اور جب نمبر آتے ہیں تو پورا بدا چلتا ہے اللہ علیہ وسطان تو رات دیر دو بجے تک موبیل گھورتا ہے جب فجر میں اٹھائے جائے تو ڈھائی گھنٹے نین کے بعد اس کی نماز کیسی رہی یہی ہے منافقین کی نماز باپ کو دکھانے کے لئے یا کسی اور کو دکھانے کے لئے ان کی زبردستی سے آیا ہوا ہے نا رکو کی تسبیحات ہو رہی ہیں نا سجدے کی تسبیحات ہو رہی ہیں کیا پڑھ رہا ہے نہیں پتا اس کو اللہ ایسی نماز اس لئے اللہ نے کہا ایسے نمازیوں کے لئے بربادی ہے جو نمازوں میں غفلت بڑھتے ہیں نمازوں میں غفلت بڑھتے ہیں اب نوجوانوں سے میں نے بات کہی سب کار دو یارے بزرگوں سے عورتوں سے بزرگ ہمارے نماز پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے پورا حساب کتاب جو ہے بزنس کا نماز میں چلتا رہتا پورا منٹسٹ ہے رکو سزدہ عادت سی ہو گئی ہے امام صاحب چالیس سال سے پڑھا رہے ہیں عادت ہے جاری آرہی جاری آرہی سچ بول رہا ہوں نہیں کیونکہ امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں رونا نہیں آرہا کسی کو آرہے ہیں امام صاحب کو بھی نہیں آرہا سننے والوں کو بھی نہیں آرہا کیونکہ نہ قرآن صاحب میں آرہا ہے نہ اللہ کا ڈرگی میں ہے کہ جو سمجھ میں آرہا ہے نہیں ہے مومن وہ ہیں اللہ کی آیتیں پڑھیں جاتی ہیں تو دل کام جاتے ہیں ان کے دل کام جاتے ہیں کتنا اچھا قرآن پڑھے ہمارے دل کام تو نہیں ہے نہیں سمجھ میں آتا نہیں سمجھ میں آتا قرآن ہمیں انگلیش میں چاہیے کانا میں چاہیے اردو میں چاہیے ہمیں قرآن اللہ کا کلام ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جنہوں نے سنا قرآن مسلمان ہو گئے پہاڑوں پہ اگر اتارا جاتا تو پہاڑ کام جاتے اللہ نے کہا ہم مومن کہتے ہیں واحد کہتے ہیں کیوں قرآن ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے نوجوانوں سے پوچھو پوچھو واتس اپ کے کتنے میسیج تم دیکھتے ہو دن میں کتنے میسیج ایک کم سے کم ایک نوجوان دو سو میسیج روزہ نہ دیکھتا ہے یوٹیوب کتنا دیکھتے ہو فیس بک کتنا دیکھتے ہو ٹویٹر میں کتنا تم گھسے رہتے ہو انسٹیگرام کیا کچھ لے لو اور ہمارے بزرگوں سے پوچھو کہ کونسا اخبار تم کس دن نہیں پڑھتے ہو پورا اخبار پڑھتے ہو دن میں میرا سوال یہ ہے میرے پیارے قرآن تم کب پڑھتے ہو تمہارے زندگی میں قرآن مجید کے چار صفحے پڑھنے کا وقت ہے نہیں ہے نہیں ہے تمہارے پاس آٹھ سو ہزار میسیج تم ضرور دیکھے ہو دیکھو گے لیکن قرآن کلام اللہ کبھی نہیں کھولو گے ایسے ہی مر جاؤ گے تو کیا حساب دوگے اللہ کے پاس قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا ہمیں نہیں آتا ہمیں اللہ کے لئے قرآن پڑھو پڑھاو قرآن سمجھ کر پڑھو قرآن سمجھ کر پڑھو یہ قرآن تمہیں آگ میں جانے سے بچائے گا جہنم سے بچائے گا یہ اللہ روزت مجید اور آپ کو قرآن پڑھنے والا سمجھنے والا بنائے آمین نمازیں باطل ہو جاتی ہیں کیونکہ نمازوں میں ریاکاری اگر داخل ہو جائے تو باطل ہیں صدقات و خیرات زکاة باطل ہو جاتے ہیں یا ایوہ اللہی نامنو لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَاكَ الَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِعَىٰ النَّاس جیسے وہ آدمی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچہ کرتا ہے یہ ہم کرتے نہیں کرتے کرتے ہیں کرتے ہم کسی کے گھر راشن ڈال دیا تو بھی بول دیتے ہیں مسجد کے لیے چندہ ڈالا تو بھی جا کے بولتے ہیں بی بی کو اور اگر بڑی نوٹ ڈالی تو دکھا کے ڈالتے ہیں یہی ریاکاری ہے اگر کسی دن الیکٹرک بل مسجد کی بھر دی تو مسجد میں کھڑے ہو کر ناٹک کرنا شروع کر دیتے ہیں گویا کہ مسجد کا سب کچھ خرچہ وہ سمال رہے ہیں نعوذ باللہ یہ ریاکاری ہے اگر آپ کے رشتہ داروں میں خیرات بھی کرتے ہو نیکیاں کرتے ہو اس ہاتھ سے خرچ کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہیں چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے ورنہ یہ تمہارا خرچ کرنا بیکار ہو جائے گا ضائع ہو جائے گا بہت کم ہیں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو رشتہ داروں میں خیر کرتے ہیں اور پتا بھی نہیں ہوتا ریاکاری کا دروازہ اتنا زیادہ بڑا ہے اللہ مچائے اللہ رحم فرمائے اسی طرح سے عالم عالم کا علم قاری کی قرآن ضائع ہو جائے گی رسول اللہ صاحب نے سچ فرمایا قیامت کے دن تین لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا ان میں سے وہ عالم بھی ہے جو لوگوں کو دکھاوے کے لئے کہا کرتا تھا لوگوں کو دکھاوے کے لئے عواز و نصیحت کرتا تھا کہے گا اللہ کہ تُو نے قرآن یاد کیا جیہا میں نے یاد کیا 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 کہے گا کہ میں نے لوگوں کو پڑھا پڑھایا سنایا نماز پڑھایا اللہ کہے گا تُو نے سب اس لئے کیا تاکہ عالم کہیں قاری کہیں قاری کہیں کہا جائے گا اسے جہنم میں ڈال دو سناید اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے ریاکاری سے بچائے جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہم سب علماء اس کیمرے کی ہو گئے اس کیمرے کی ہو گئے ہم ہر چیز دکھاوے کی ہو گئی ہے اللہ ہمیں اخلاص صدا فرمائے کیمرے یہ موبائل یہ سوشل میڈیا چکنی چپڑی باتیں ہی سنتی ہیں آپ جتنا چیخ چلا کر بولیں گے جتنا چکنی چپڑی بولیں گے اللہ کیلئے بولنے والا بنا ہے اسی طرح سے مجاہد کا جہاد جو آدمی جہاد کرتا ہے اگر دکھاوے کے لئے جہاد کرے تو اس کے اللہ کے راہ میں لڑی ہوئی کوششیں ساری برباد ہو جائے گی صحیح بخاری کی روایت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی بڑی دلیری سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑا تھا بڑا بہت در تھا جو بھی سامنے آتا اسے مار کر رکھ دیتا تھا کافروں کو دہس نہس کر دیا لوگوں نے کہا یہ تو جنتی ہے لوگوں نے کہا یہ تو جنتی ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وہ جہنمی ہے اللہ تعالیٰ کہا وہ جہنمی ہے صحابہ پریشان ہو گئے اتنا دلیری سے لڑنے والا اتنے کافروں کو مارنے والا وہ کیسے جہنمی ہوگا شام ہوئی لوگوں نے اس کو نہیں پایا سمجھے کہ وہ شہید ہو گیا نہیں زخموں سے بیتاب زخموں سے چور چور ہو گیا تھا وہ اور رات ہوئی اپنے زخم برداشت نہ کیا تو اپنے آپ کو مار لیا اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ علیہ وسلم کو جب بات پتا چلی تو آپ صاحب نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں سبحان اللہ اس نے دکھاوے کے لئے لڑا تھا سبحان اللہ اور رسول صاحب نے ایک پیارا جملہ کہا بہت پیارا جملہ اللہ اس دین کی مدد کبھی کسی کافر اور کسی فاجر سے بھی کر دیتا ہے اس دین کی مدد کسی غیر مومن سے بھی اللہ کر دیتا ہے اللہ اپنے دین کی ضرور مدد کرے گا ضرور کرے گا اس کا دین ہے وہ حمایت کرے گا جی ہاں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچانے پناہ دی چچانے تربیت کی اللہ کیسے کس لوگوں سے اللہ کے دین کی مدد لے لے یا اللہ بہتر جانتا ہے اور سی طرح سے سخیوں کی سخاوت زائے ہو جائے گی ریاکاری سے سخیوں کی سخاوت برباد ہو جائے گی قیامت کے دن جب اللہ رب العزت پشلوں کو اگلوں کو سب جوا کریں گے آواز لگائی جائے گی سنو جس نے بھی کسی کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت کی ہو اگر کسی نے کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کی ہے تو اپنا سواب اسی سے لے لے جا کر اللہ کے پاس اسے کچھ نہیں ملے گا اللہ استعالی nome کس کے پاس جائے گی ہم اگر نماز دکھاوے کے لیے کے ہیں صدقاز دکھاوے کے لیے کے ہیں نیکیاں دکھاوے کے لیے کی ہیں تو کس کے پاس جا کر مانگیں گے نہ دامو نہ دن آواز لگائی جائے گی جس نے جس کو دکھانے کے لیے کیا ہے اس کے پاس جائے اس سے مانگے اس سے مانگے اللہ کے پاس اسے کچھ نہیں ملنے والا اللہ استعالی الغرض ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں اگر نیتوں میں خلل آجائے ریاکاری آجائے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بدائی الفوائد نے بڑی پیاری بات لکھی ہے لکھا ہے کہ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے ایک بہت بڑا سمندر ہے اگر کوئی اس میں ڈوب جاتا ہے تو بچ نہیں پاتا بہت کم وہاں سے بچتا ہے ریاکاری دکھاوا ایسی مصیبت ہے ایسا ویرس ہے کسی کے اندر آجائے تو اس سے بچ نہیں سکتا وہ اللہ بچائے بس اللہ محفوظ رکھے اللہ مجھے اور آپ کو ریاکاری سے بچائے